ہلو اسلام علیکم تو دیکھئے آج میں بنا رہی تھی دال فرائی اور پنیر بھرجی یہ میں لنچ میں بنا رہی ہوں تو آج میں اپنا لنچ کا روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے لنچ میں کیا بنایا ہے تو بس ویڈیو میں بنے رہیے گا بہت ہی ٹیسٹی دال فرائی بنی تھی بلکل دھابے سٹائل میں نے بنائی ہے اور بہت ایزی ہے اس کو بنانا اور پنیر بھرجی بھی بہت ٹیسٹی بنی تھی تو دیکھئے دال چاول تو سبھی کا فیورٹ ہوتا ہے ہر گھر میں بنتا ہے تو کبھی اس طریقے سے بھی ٹرائ کر کے دیکھئے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ توہر کی دال ہے یہ ایک کپ دال ہے اس کو میں نے اچھی طریقے سے دھول کر کے بیس منٹ پہلے ہی بھگو کے رکھ دیا تھا اس طریقے سے دال بنانے سے یعنی بھگو کے پھر دال بنانے سے کیا ہوتا ہے سٹی کم لگانے پڑتی ہے گیس کی بھی بچت ہوتی ہے اور دال فٹا فٹ سے بن بھی جاتی ہے دو چھوٹے ٹماٹر تھے اس کو میں نے بلکل باری گٹ کر لیا تھا تو ساتھی ساتھ میں نے یہاں پہ ٹماٹر بھی ڈال دیا ہے اب یہ پیاز میں نے چاپ کری ہے یہ تین پیاز میں نے چاپ کری ہے سب اس میں نہیں ڈالوں گی میں ڈال میں بس تھوڑی سی یعنی اندازے سے ڈالوں گی جتنی ایک پیاز کی کونٹیٹی ہوتی ہے بس اتنی ہی میں یہاں پہ ڈالوں گی اور باقی میں رکھ دوں گی وہ میں پانیر بھرجی جب بناوں گی اس وقت ڈالوں گی تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھئے گا دونوں ریسیپی بہت اچھی ہے بہت مزا آنے والا ہے تو یہاں پہ دیکھئے دو میں ڈال رہی ہوں ہری مرچ تو یہ ہری مرچ جو ہے نا میری تیکھی والی نہیں ہے تو تھوڑی سا بڑی بھی ہے تو بس میں نے دو ڈال دی ہے اگر آپ کے پاس تیکھی والی ہوگی نا تو آپ ایک بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس میں میں لال میچ بھی ڈالوں گی تو یہاں پہ میں ڈال لی ہوں ایک چھوٹا چمچ لال میچ پورڈر لال میچ پورڈر دال بوائل کرتے وقت ہی ڈال لیے گا اس وقت ڈالنے سے بہت تیسٹی دال بنتی ہے آدھا چھوٹا چمچ میں نے آپ پہ ڈال لیے ہلدی اور ٹیسٹ کے کورڈنگ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے نماغ تو دیکھئے اب اس کے اندر اور کچھ میں نہیں ڈال رہی ہوں یہاں پہ بس پانی ڈال دیں گے پانی بس تھوڑا ہی سا میں ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی اور بس اتنا ڈال رہی ہوں کہ دال ہماری گل جائے کیونکہ میں کوئی تھوڑی سی تھک دال اچھی لگتی ہے اگر آپ کو مطلب پانی کی قوانٹیٹی بعد میں کم لگے تو ہم بعد میں بھی پانی تھوڑا بہت ڈال سکتے ہیں اچھا یہ خاص ہے خاص چیز ہے یعنی گھی ہے جو تو یہ ضرور سے آپ ڈالیے گا اس وقت ڈال کو بوائل کرتے وقت اس سے کیا ہے نا کہ جو پانی باہر آتا ہے سی ٹی سے وہ بھی نہیں آتا ہے ڈال میں تھوڑا گھی یا تیل ڈالنے سے لیکن دیسی گھی اس وقت ڈالیں گے تو ڈال کا ٹیز بہت اُبھر کے آتا ہے ابھی گیس کا پلیم میں نے آن کر دیا ہے اور ڈھکر لگا کے ہم اس کو تین سے چار سی ٹی دلا لیں گے بس اتنی دیر میں دال ہماری اچھے سے گل جائے گی کیونکہ بھگوئی ہوئی دال ہے تو بہت ہی جلدی گل جاتی ہے تو دیکھیں چار سی ٹی ہو گیا تھا میں نے پلیم کو آف کر دیا ہے اب یہ پنیر ہے تو یہ پنیر جو ہے نا یہ پنیر میں نے خریدی نہیں ہے میں لائی تھی دو لیٹر دودھ اور یہ دودھ میرا فٹ گیا تھا تو اتنا دودھ فٹنے کا مجھے اتنا افسوس ہوا تو میں نے کہا چلو بھی اس کی پنیر بھرجی بنا لیں گے تو بس میں نے کچھ اور نہیں کیا اس میں اس کو اور نہیں فڑا تھا بس اس کا کھٹاس نا ہٹانے کے لیے میں نے کیا کیا تھوڑا سا ٹھڑنے پانی سے اس کو دھول کر کے فریج میں رکھ دیا تھا دو دن پہلے یہ فٹا تھا لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا بنانے کا میں نے کہا چلو اس کو بھی آج بنا کے ختم کرتے ہیں تو اس طریقے سے نا فوک سے میں نے یا ہاتھ سے بھی آپ توڑ سکتے ہیں یا اگر پنیر بھرجی آپ کو بنانا تو ثابت پنیر بھی لا کر کے اس کو بھی توڑ کے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ڈالا ہے سرسوں کا تیل تیل کی قوانٹیٹی بھی ہم اپنے حساب سے 19 بھی کر سکتے ہیں کوئی تیل زیادہ کھاتا ہے کوئی کم اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالا ایک چمع زیرہ اور جو ہم نے چاپ کر کے پیاز باقی بچی بھی رکھی تھی نا وہ ہم نے ڈال دیا ہے دو ہر ایمرج بھی ہم نے یہاں پہ ڈال دیا ہے کٹ کر کے پیاز تھوڑی سی گلابی ہوگی جب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک چمع زیرہ کے ادرکلیسن کا پیسٹ اب ہم ان ساری چیزوں کو بھونیں گے جب تک بھونیں گے جب تک ادرکلیسن کی جو کچھی سمیل نہیں نکل جائے کیونکہ ادرکلیسن کی جب بہت سٹرونگ سمیل آتی ہے تو پھر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے تو میں نے بھون لیا تھا اس کے بعد میں نے اب ڈال دیا یہاں پہ دو ٹماتر یہ باریک کٹ کر کے میں نے ڈالا ہے اب ٹماتر کے ساتھی ساتھ میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں ایک چمچ جو ہے دھنیا پورڈر اور ایک چمچ ہی یہاں پہ میں ڈالوں گی لال میرش پورڈر بہت بیسک سے مسالے جا رہے ہیں مطلب اس میں کوئی خاص مسالے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے آدھا چمچ میں نے یہاں پہ ڈالا ہے ہلڈی پورڈر اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک نمک تو بھائی جس کو جتنا پسند ہے اتنا ڈال سکتا ہے اب کسی کا چمچ چھوٹا ہوتا ہے کسی کا بڑا ہوتا ہے میں چمچ کی حساب سے بتا دوں گی تو پھر کھارا ہو جائے گا اس کو اب ہم بھونیں گے جب تک بھونیں گے جب تک ہمارا ٹماتر سوفٹ نہیں ہو جاتا تو میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیتی ہوں کیونکہ ڈھکنے کے بعد کیا ہوگا ٹماتر ہمارا جلدی سے سوفٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے نمک وغیرہ سب کچھ ڈال دیا ہے تو دو تین منٹ کے بعد میں ایک بار چیک کر لیتی ہوں تو دیکھیں ابھی بھی ٹماتر بہت اچھے سے سوفٹ نہیں ہوا تھا تو اس کو یہ کھلا رکھ کے بھی آپ مطلب بنا سکتے ہیں بھون سکتے ہیں میں نے ایک بار اور اس کو ڈھک دیا تھا تاکہ یہ فٹا فٹ سے گل جائے تو دیکھیں ٹماتر بھی ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اور تیل وغیرہ اس کے اندر اچھے سے سپریٹ ہو گیا ہے آپ چاہے کیونکہ میں نے بہت زیادہ تیل نہیں ڈالا ہے اس لیے تیل اتنا پتہ نہیں چل رہا ہے پانیر برجی میں بہت زیادہ تیل اچھا بھی نہیں لگتا ہے اور اس کے بعد یہ جو پانیر میں نے رکھی تھی یعنی جو دودھ کا پھٹا ہوا میں نے رکھا تھا یہ سب میں نے ڈال دیا اب یقین مانی ہے اس طریقے سے کبھی دودھ فرد جائے تو آپ بنا کے دیکھیں گا اتنی تیسٹی ہے بن کے مطلب تیار ہوئی تھی روٹی پراتے کے ساتھ بھی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور بہت جلدی بھی بن جاتی ہے بہت ہی تیسٹی لگتی ہے لاسٹ میں میں نے مسالے کو پانیر کے اندر مکس کرنے کے بعد جب دو تین منٹ میں نے بھون لیا اس کے بعد یہاں ادھا چھوٹا چمچ میں نے گرم مسالہ پودر ڈالا ہے اور خوب دھیر ساری میں نے یہاں پر ڈال دی ہے کوت میر مجھے نا ہر کھانے میں کوت میر بہت اچھی لگتی ہے مطلب میں سمجھتی ہونا زیادہ تر لوگوں کو ہی اچھی لگتی ہے کوت میر اگر کھانے میں نہ پڑے کسی سالن میں تو مجھے لگتا ہے بلکل ادھور آیا مطلب اتنی محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر کوت میر نہ ڈالی تو تو دیکھیں پنیر ہماری تیار ہو گئی اب ہم اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اب دال کو بھی تڑکا دے دیتے ہیں تو دال ہماری بوائل ہو چکی ہے فلیم کو تو میں نے آف کر دیا تھا اب سائیڈ میں رکھا ہوا ہے اب یہاں پر میں ڈال لی ہوں دیسی گھی آپ یہاں پر چاہیں تو دیسی گھی اور تیل دونوں میکس کر کے تھوڑا تھوڑا ڈال سکتے ہیں یا پھر صرف دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں صرف تیل میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک چمچ میں نے ڈال دیا تھا زیرا تھوڑی سی میں نے ڈالی تھی ہنگ یعنی آدھا چمچ میں نے ہنگ ڈالی ہنگ سے فلیور بہت اچھا آتا ہے دال کا اور ایک چمچ میں نے یہاں پر ڈالا ہے چاپ کر کے لیسن اگر آپ کے پاس ادرک ہونا تو ادرک بھی یہاں پر گریٹ کر کے ضرور سے ڈالی ہے گا بہت ہی تیسٹی لگتا ہے میں نے پوری اپنی فریش ڈھوڑا مجھے کہیں ادرک ملی ہی نہیں بہرال اور یہاں پر میں نے گول والی لال مش ڈالی ہے اگر آپ کے پاس یہ لال مش نہ ہو تو سمپل والی جو آتی ہے وہ دو توڑ کے ڈال دیجئے گا اور تھوڑا سا میں نے کری پتہ ڈالا ہے کری پتے سے نا فلیور بہت اچھا آتا ہے دال کا اور اب میں اس کے اندر ڈالی ہوں کشمیری لال مش اس سے کیا ہے کلر بہت اچھا ہے گا اس سے تیکھا پر نہیں ہوتا ہے اور ایک چمچ میں نے ڈالی ہے دھنیا پوڈر بس سب کچھ ڈال کر کے ہم ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھیں دال بھی میں نے کھولا ہے اور یہ بہت اچھے سامائج دال گل چکی ہے بس ایسے ہی رہنے دینا ہے بہت زیادہ اس کو گھٹنا نہیں ہے تھوڑی نا تور کی دال ایسی سابی سابیت رہتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے تو دال تھوڑی سی تھک لگ رہی ہے پائن ڈالوں گے میں ابھی لیکن نا کب ڈالوں گے بھی بتاتیوں میں تو ایک سے دو چمچ کیا ہے اسی جو بگار میں یعنی جو تڑکا ہم نے تیار کیا ہے اس کے اندر ہم دال کو پہلے ڈالیں گے پھر ایک بار مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جتنی دال ہے نا یہ ہم ڈال دیں گے کوکر میں نا میرے ابھی تھوڑی سی دال لگی ہوئی تھی تو میں نے اسی کے اندر تھوڑا سا گرم پائن ڈالا ہے اوون میں میں نے پانی گرم کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کو ڈال دیا ہے ٹھنڈا پانی مد ڈالی گا کیونکہ پھر جو ہے صحیح نہیں بنے گی دال مطلب بند تو جائے گی لیکن ٹائم لگ جاتا ہے اوڑا سا گرم مسالہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے مطلب لال میچ اور دھنیا پوڑے سا بہت کچھ ڈالا ہے تو میں نے یہاں پر نہیں ڈالا ہے اچھے سا یہاں پر ڈال دیں گے کوت میر کوت میر بہت اچھی لگتی ہے اور یہ میں ڈالی ہوں ایک چمچ جو ہے بٹر آپ آدھا چمچ ایک چمچ یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیے نہیں تو آپ اس کو بلکل سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے تڑکا جو ہے گھی کا ہی دیا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اور میں بھی نہیں ڈالتی ہوں لیکن ویڈیو کبھی کبھی بنانا ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے تو دیکھیں ہماری پانیر برجی بھی تیار ہو گئی ہے اور ڈال بھی ہماری تیار ہو گئی ہے اور چاول بھی میں نے رکھ دیا تھا تو چاول بھی ہمارے ریڈی ہے تو ابھی ہم پریٹ بنا لیتے ہیں یقین مانی ہے اتنا سیمپل سا کھانا ہے اور اتنا ٹیسٹی لگتا ہے یہ پانیر برجی کو آپ پراتھے کے ساتھ بھی کھائیے ناشتے میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے لیکن یہ دال چاول اور یہ پانیر کی برجی زبردست کامبینیشن ہے ضرور سے اس کو ٹرائی کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ مطلب اگر آپ نے بنایا تو آپ کی پانیر برجی یا دال فرائی کیسی بنیے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے ضرور سے بتائیے گا اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے اور آپ لوگ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتائیے گا پلیز آپ لوگ جلدی ہلی میرے چینل کو گروہ کروا دیجئے اور میرے انسٹا پہ بھی مطلب میں لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ڈالتی ہوں آپ وہاں پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں تو دیکھئے یہ میں نکال رہی ہوں آپ کو مطلب میں کھا کے بتاتی ہوں سچ میں اتنا ڈیسٹی بنا تھا نا کہ مجھے پھر سے مطلب میں وائز آور کر رہے ہوں بھوک لگے چلیں ابھی کے لئے اجازت دے دیجئے اپنا خیال لگئے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ